ملک چھوڑ کے بھاگ رہی ہوں اور یہ جو وہاں گئے تھے کس کام سے گئے ٹھیک ہے خالہ میں آج ہی پتا کر کے بتاتا ہوں آپ کو شاباش میرے بیٹی شاباش اب پتا چلے گا یہ لینجی بھائی جان آپ کی چائے شکریہ یار اپنے نہیں بنای ارے نہیں بھائی جان پی لی میں نے شای بات کر رہا ہے آپ تو پیسے ویسے آگے ہیں بھائی جان پیسے ویسے آگے ہیں لیکن اممہ تو گھر پہی ہے نا کس کا پہنے جائے اسلام علیکم جانگیر بھائی ہیلو ہاں ہاں بات کر رہا ہوں اچھا اچھا آبھااہ جانگیر بھائی آپ روک کرکے گا روک کرکے گا روک کرکے گا میں آپ کو زندگان پاتھ دکھو کر رہا ہوں بہت کرنہ کاریں انشاءاللہ سب ہو جائے گا سب ہو جائے گا بہت بہت شکریہ جانگیر بھائی دل جیت لیا اپنے خدا اکسا ارے بھائی سٹیٹ ایجنسی والے جانگیر بھائی تھے وہ کہہ رہے ہیں جس طرح کا بھی فلیٹ چاہیے تھا وہ مل گیا ہے کیا بات ہے بھائی جان جانگیر بھائی تھا چیتے نکلے اتنی جلدی اہا یار لیکن ایک مسئلہ کر دی ہے بھائی نے کہہ رہے ہیں آج ایڈوانس دینا پڑے گا بانا فلیٹ آج سے نکل دے گا لیکن بھائی جان اتنی جلدی ڈوانس کیسے دے سکتے ہیں وہ جو کامی سے پیسے مانگوائے تھے ہیں امی کے علاج کے لیے وہ تو خرچ ہو جائیں گے پھر کان سے خرچے پورے کریں گے ہمیں کامی سے پھون کر کے اور پیسے مانگوائے لیتے ہیں اہے نہیں بھائی جان ٹھیک نینا لگتا بھی تو مانگوائے ہیں دوبارہ پھر فون کر کے مانگوانا ہو بھائی یار اتنا اشار ہو کے بھی نہیں بات سمجھ رہا ارے بھائی امی جان کا علاج ہو رہا ہے ہم پیسے پانی کی طرح بہا رہے ہیں امی جان کو ٹھیک کرنے کے لیے تو پیسے لگ جاتا ہے ہمی سے بات تو آپ کی ٹھیک ہے آئے گا پیسے اور بھی ہم تو علاج کے لیے پیسے مانگوائے ہیں کونسا اپنے لیے مانگوائے ہیں کوئی بات نہیں پھر آپ جائیں اندر جا کے امی کے بات بیٹھیں ان کا دیہان بٹھائیں باتیں شاتے کریں میں درہا کامی کو کھڑکاتا ہوں گی کامی کا یہ را جی کامی کا نمہ کیا کری اممہ ارے کچھ نہیں بیٹا یہ کچھ کپڑے ہیں جو پیٹنگ کروانی ہیں ان کے بس دکانے کھل جائیں تو میں جا کر اس کو بردی کو لینا ہوں میں تمہارا ہاتھ نہیں بٹھا رہی نا اممہ کیا کروں صبح یوریسٹی ہے پھر شاک کو آفیس جانا ہوتا ہے ٹائم ہی نہیں ملتا ارے کوئی بات نہیں بٹھا گوڑیا میں سب کر لوں گی با تو دعا کر میری طبیہ ٹھیک ہے طبیت کیا سی ہے اممہ ابھی تک تو ٹھیک ہے اب دیکھو کب تک ٹھیک رہتی سولے اممہ اللہ بہتر کرے گا آپی سے کوئی بات ہوئی آپ کی بات کیا ہو نہیں وہی بچوں کی طرح زید لے کے بیٹھی ہے کہ مجھے نئے کپڑے چاہیے اور فیشن بھی پورے کرنے ہوں اور نیکہ کی کیا تیاری ہے اممہ چار دن کے بعد وہ لوگ مہندی لے کر آئیں گے نسلین کہہ رہی تھی کہ نیکہ اسی میں پڑھوا لینا چلو یہ تو اچھی بات ہے ایک ہی دن میں دونوں کام ہو جاتے ہیں ہاں میں نے بھی منع نہیں کیا ہاں کر دی تو اب کیا کام رہ گیا ہے ہاں ابھی تو کرنے کے لیے بہت کام باقی ہے تو ایسا کر کچھ یہ تیرے سہلی ہے نا جس کا بیوٹی پالر ہے اس سے بات کر لے وہ شہر بانوں کو تیار کر لے تو جہاں سے پیسہ بچ سکتا ہے نا ہمیں بچانا چاہیے اممہ تم تم نے جہیز کا منع کر دو نا پاگل ہو گئی ہے کیا اممہ کہہ کے تو دیکھو نہیں گوڑیا نہیں این موقع پر منع نہیں کیا جا سکتا اب چار دن تو رہ گئے ہیں پیسے اممہ میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے وہ کیا شہر بانوں آپی سے ہم یہ بات عادل بھائی کو کہلواتے ہیں بھائی اگر وہ اتنے اچھے آدمی ہیں تو ہماری بات سمجھیں گے نا ہم اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں نہیں ہایا یہ کوئی اچھا تھوڑی لگے گا کیا سوچے گا عادل ہمارے بارے میں اممہ وہ اس گھر کے پہلے دماد ہیں بلکہ یوں سمجھو کہ وہ تو بیٹا ہوا گھر کا تو اب تو یہ ان کی غیرت کا امتحان ہے نا کہ یہ ساری بات سننے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں مگر ہم اس کو بولے گیا کیا ہرے اممہ یہ تو مجھ پہ چھوڑ دو میں آپ اسے بولوں گی کہ وہ خود بات گیا چلا